لکا الحمد یا اللہ والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا اہلکا وصحابکا یا حبیب اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا تجد قوم يؤمنون باللہ والیوم الآخر يوادون من حد اللہ ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو اخوانهم أو عشيرتهم اولئیکا کتب فی قلوبهم الایمان صدق اللہ مولانا العظيم صدق وبلغنا رسوله النبی الكریم الامین تمام احباب آکا علیہ السلام کی باہرگالیہ میں حدیتان توفتان دردو سلام کا نظرنا پیش کریں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سید یا حبیب اللہ خوشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں اہد پیری کو پھر سے وہ شباب دیتے ہیں ارے غفلت نہ کر پڑھ لے درود خدا کی قسم آج بھی تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکا وصحابکا یا سید یا حبیب اللہ خوشبو کو گلستان سے کبھی نکالا نہیں جاتا نفرت کو محبت سے کبھی بدلا نہیں جاتا جب تک نہ ازاں ہو تو کوئی مسجد نہیں کھلتی جب تک صویرہ نہ ہو اندھیرہ نہیں جاتا ارے غلاموں سوچ کے بیٹے رہو اسی طرح پہ کہ جنت کو کہیں اور سے رستہ نہیں جاتا اللہ جل جلالہ وعمن والہ وعظم شانہ وعتم برہانہ کی حمد و سنہ حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہان غم غسار زمان حامی بے کسان سرور کعنات مفقر بوجودات زینت بزم کعنات احمد مجتبہ جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ آلیہ میں حدیعتان توفتان درود و سلام کا نظر نہ پیش کرنے کے بعد عزیزان مہترم آج میں اپنے مشدے کامل سائن پا کی بارگاہ میں سبق سنا رہا ہوں تو دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر سن سنا کے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آج کا جو میرا موضوع ہے وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ہماری ذمہ داری اللہ پاک مجھے اس موضوع پہ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے عزیزان مہترم پورے قرآن مجید کی اندر اللہ تعالیٰ نے کئی اپنے ہی انداز کے مطابق کئی طریقوں سے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی تلقین اور حکم فرمائے آج جس در پہ ہم بیٹھے ہیں اس در کے ہر ہر فرد سے بھی اور ہر ہر اس گلشن کے ہر ہر پھول سے بھی یہی سبت ملتا ہے کہ سب سے زیادہ اگر محبت کرنی ہے تو وہ آقا علیہ السلام کی ساتھ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقہ نے حمید میں ارشاد فرمایا لَا تَجِدُ قَوْمَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُونَ مَنْحَادَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْكَانُوا عَبَاءَهُ سُرَفْ مُجَادَلَا ہے جس کی آیت نمبر بائیس آخری آیت ہے اس کی اندر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے اس کا سادہ سا پہلے ترجمہ سمجھتے جائیں اللہ فرماتا ہے کہ جو مومن حضرات ہیں جنہوں نے کلمہ پڑھا ہے اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں ایمان ہونے کے ناتے ایماندار ہیں لیکن پھر وہ غیروں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی رکھیں پھر ان کے ساتھ وہ محبت کے ناتے جوڑیں ایسی قوم اے محبوب آپ ہرگز نہیں پائیں گے یعنی جنہوں نے ایمان قبول کر لیا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آئے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ محبت کرنے کا بادہ بھی کیا ایسے لوگ پھر غیروں سے محبت کا تعلق توڑ دیتے ہیں صرف اپنوں سے تعلق جوڑ دیتے ہیں وہ کون لوگ ہیں ان کے بارے میں تفسیر تبری کے اندر مختلف اس آیت کریمہ کے شان نزول بیان کیے گئے کیونکہ اس آیت کریمہ میں اللہ نے فرمایا جن سے تم ناتا چھوڑنا ہے وہ وہی ہو جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان بھی لاتے ہوں محبت بھی کرتے ہوں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتے اگرچہ وہ تمہارے بات بھی کیوں نہ ہو جس طرح کے سینا وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کریمہ کا جو حکم تھا اور جس آیت کریمہ جس وضع سے نازل ہوئی تھی یہ سینا وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی شان کو بھی بیان کر رہی ہے سینا وقت صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے انہا باق حافتہ سبن نبیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فسکہو ابو بکر سکتا شدیدہ فسکتہ منہا علی بجہی ثم زکر لزالکہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افعلتہم قال نعم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا تعد علی قال لقد کانا قریبا لقد کانا سیف قریبا منی لقدلتو اس حدیث فاق میں یہ آتا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آقا علیہ السلام کے ساتھ اس طرح محبت کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں انہی کے باپ نے سیدنا ابو قحافہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ بات میں یہ بھی سیابی ہو گئے مسلمان ہو گئے سیدنا ابو قریبا صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایسی شخصیت ہیں جن کے باپ بھی سیابی ہیں خود بھی سیابی ہیں آگے ان کی اولاد بھی سیابی ہیں بیٹا بھی سیابی ہے ایسی شخصیت میں جب سنا کہ ادھر میرا باپ ہے لیکن ابھی سلام قبول نہیں کیا اس نے میرے محبوب کو گالی دی ہے برداش نہ ہو سکا یہ محبت کا تقاضی بھی ہے اگر ہم حضور سے محبت کرنا چاہتے ہیں حضور سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو پھر تقاضی یہ ہے کہ جو کی حضور سے بغض رکھے کی نہ رکھے ایک لفظ بھی آقا علیہ السلام کی شان میں پید بھی کا بولے تو ہمیں اس سے تعلق ختم کرنا ہوگا اگرچہ ہمارے باپ بھی کیوں نہ ہو فرمایا کہ اے اس نے سینہ ابو کے صدیق کے والدے محترم نے جو ابھی اسلام قبول نہیں کیا گالی دی گالی دیتے ہوئے سینہ ابو کے صدیق کو برداش نہ ہو سکا زور سے تماشا مارا اتنا زور سے مارا کہ وہ خود موں کے بال گر پڑے اور یہ سارا ذکر آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پشکا دیا یا رسول اللہ اس طرح میرے باپ نے گالی دی ہے تو میں نے ان کو تماشا مارا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابو کر صدیق آئندہ اپنے باپ سے ایسا نہ کرنا حسن سلوک رکھنا اس وقت اگلا جملہ سنیں وہ عرض کیا کرتے ہیں وہ عرض کرتے ہیں لقد کا میں سیف قریبا منی لقدانتو یا رسول اللہ اس وقت میرے ہاتھ میں تلوہ ہوتی تو میں اپنے باپ کی گھنے ہدا دیتا میں آپ کے بارے ایک لفظ بھی گھنے کرنے آج ہمارا حال دیکھیں ہم تو صرف یا رسول اللہ کا نعرہ لگا رہے ہیں اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مالک نے فرمایا تم محبت کرتے ہو وما عطاکم رسول فاقہو وما نہاکم انہو فانہو جو تمہیں رسول عطا کریں وہ لے لو اور جن سے منع کریں رک جاؤ اور ہم کن باتوں سے رک رہے ہیں یا رضی بھی معاصمہ کرتے چلے جائیں گے اور اسی حدیث میں سینا عمر فروع رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے یومِ بذر میں اپنے خالق جو مامو ہیں ان کو قتل کر دیا تھا اور اسی حدیث کے تحت سینا علی المرتضاء اور سینا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بھی یہی آیتِ کریمہ ناصر ہوئی کہ انہوں نے جنگِ بذر کے اندر اطبع شہبہ جیسے اپنے جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کو واصلِ جہنم کیا عزیزہ نمہترم آج جو ہم آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت کا ہمارا جو تقاسہ یہ یہ نہیں کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدبی کی یا گستاخی کی یا کوئی شان کے اندر چاہے ذات میں ہو یا کسی وصف میں ہو تو وہ قادمِ قبول بھی ہو سکتا وہ جس لحاظ سے بھی ہو تمام آئمہ اکرام کا فتوہ تمام کے تمام اللہ تعالیٰ سے لے کر تمام ہمارا کے تمام امبیاء اکرام کا ساتھ پھر انبیاء سے لے کر تمام صحابہ اکرام کا زنگ تماس مولیاء اکرام کا اسم امام بخاری سے لے کر امام مسلمھ Baba اماغ نسائی سے لے کر ابو دعوت سے لے کر امام اپنی مجی سے لے کر امام احمد بن حبہ سے لے کر امام احمد بن حبہ سے لے کر مالک سے لے کر آگے چلتے رہیں یہاں تک آج ہمارے پر شپیروں مرشد جناب میں سیدی مراد سائی صدار احمد علم تک ہر ایک مفتی کا فتوہ ہے من شتم النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم او فی شانیه او فی مسر من اصافیه او آدف عمور دینیه سباو کان من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سباو کان الشاتم من امت محمد او غیرها سباو کان الشاتم ابل احانت ابل عید صدر عنہ حضرن او جدا امدن او خطرن او صدر فقد کافر خلودا لئننہو حد انتہاک القذر فرمایا کہ جس نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں ذرا سی بھی گستاخی کی یا اس کے اصاف میں سے پیارے حبیب کی شان کے علاوہ اصاف میں سے جس نے بھی بیدوی کرتی خود محبت کے ہم تعوید آ رہے محبت کا تقاسہ یہ ہوتا ہے کہ محبوب کے اندر کسی قسم کا عیب نہیں ہونا چاہیے جو عیب تلاش کرتے ہیں پھر وہ محبت نہیں کر سکتے ہیں ارے دوستو جس رہا سے بھی ہو تمام کا یہ فتحہ ہے کہ وہ واصل جہنم ہے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے کافر ہو گیا کیونکہ یہ حد کذف ہے حد کذف کبھی معاف نہیں ہوتی حد کذف کیا ہوتی ہے عام مسلمان ہو عام مسلمان کوئی بھی ہو میرے جیسا گناہگار ہو اس پر کوئی تحمد لگا دے کہ اس نے فلان یہ بدکاری کی ہے تحمد لگا دے بدکاری اس کے اندر پائی نہ جا رہی ہو عام مسلمان ہو اس پر تحمد لگا دی جائے تو جو تحمد لگانے والا ہے اس پر حد جاری ہوتی ہے اور وہ حد کبھی ختم نہیں ہوتی چاہے وہ صوبہ توبہ ہی کر لے فرمایا جس نے بھی تحمد لگائی عام آدمی پر جب اس کے اوپر حد لگی ہوئی وہ واپس نہیں ہو سکتی چاہے ہزار دا احمد توبہ کر لے تو جس میں جس کے اندر کوئی عید ہی نہیں ہے پھر اس کے اندر عید تلاش کرے تو اس کی کتنی سزا ہوگی ہے آج پاکستان کے آئین میں بھی فرمایا اس پاکستان کے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ جس نے بھی پاکستان کے خلاف غداری کی جنگ کا اعلان کر دیا اس کو قتل کیا جائے گا ارے ایک ریاست کے خلاف کوئی کلمہ غلط بول دے خلاف بول دے غداری کر دے ایک چھوٹی سی سلطنت ہے جس کا پلپل چند کلومیٹر کے اندر وہ رقبہ موجود ہے اگر اس کے خلاف ایک عام ارسال غداری کرتا ہے وہ مسلمان ہو یا کفر ہو تو اس کو واصل جہنم پہنچایا جاتا ہے ارے جس کے لیے یہ ساری قینات پانی ہے یہ ہزاروں سندے قربان ہو اگر اس محبوب کے بارے اس کی محبت میں ایک ادنا سی بھی اگر کسی نے غلطی کی تو کیا وہ واصل جنگم میں وہ بھی واصل جنگم میں کی محمد سے محبت محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے گور ہو اس میں خامی تو ایمان آمکمل ہے عزیزہ میں محترم آج کچھ لوگ تھی بس سن منہ ساتھی کسی نے ایک وصف میں بھی تھوڑی سی بیدری کر دی صرف آخری بات ہے منتقی دکھتا ہے منتق کے لحاظ سے اور دیگر اکل کے لحاظ سے میں اس کو ثابت کرنا چاہتا ہوں دیان سے سمجھئے گا انسان اور حیوان اس کے بھی ہواسے خمسہ انسان کے بھی ہواسے خمسہ سمجھ آگئی ہواسے خمسہ دیکھ رہا ہے قوت باسرا قوت شامیہ سونگنے کی قوت قوت زیکہ چکھنے کی قوت قوت لامسہ چھونے کی قوت قوت سامیہ سننے کی قوت پانچ کے پانچوں ہواس جانور کے اندر پائے جاتے ہیں وہ بھی کھاتا پیتا ہے انسان بھی کھاتا پیتا ہے چاہے انسان مسلمان ہو یا کافر ہو لیکن جانور سے اس کو ہم ممتاز اس لیے کرتے ہیں کہ یہ بولنے والا ہوتا ہے اور اس کی اندر اکل سلیم پائے جاتی ہے یہ انسان بول رہا ہوتا ہے جانور بولتا نہیں ایک فصل سے انسان جدہ ہو گیا جانور سے جدہ ہو گیا اب انسان صرف ایک فصل سے جانور اسے جدہ ہے اگر ہم اس انسان کو جانور کہہ دیں تو وہ فورا وہ مقدمہ درج کر دیں گا وہ نڑائی پہ اتر آئے گا کیونکہ وہ کہتا ہے میں انسان ہوں تم مجھے جانور کے ساتھ کیوں بھی لارے صرف ایک فصل ہاتھ رمیان میں تم انسان جدہ ہو گئے اپنے آپ کو جانور سے ہی کہتے کیوں نہیں کہتے کیونکہ ایک فصل ہاتھ رمیان میں جدہ اس لیے ہوئے کہ تم بولتے ہو وہ بولتے نہیں ہیں ارے دیکھو میرے محبوب علیہ السلام کی شارف کتنی ہے کہ انسان جنور سے منتاز ہوا اس سے اللہ وہ کیا ہے مومن ہے مومن کے پھر کئی درجات ہیں متقی صالحین آتے ہیں پھر اس کے بعد ولایت سغرہ آتی ہے ولایت سغرہ میں پھر چھتیس درجے ہیں پھر ولایت کبرہ آتی ہے پھر اس کے بہت سارے درجے ہیں پھر کتبیہ آتی ہے پھر حوثیہ آتی ہے پھر کتب الاکتاب آتی ہے پھر حوثیہ آتی ہے پھر حوثیہ آتی ہے پھر تباہ تعبین آتی ہے پھر تعبین آتی ہے پھر صحابہ آتی ہے پھر ان کے اندر بہت سارے درجات آتی ہے پھر جا کے وہ اشرا مبشر آتی ہے پھر خلفائی راشدین آتی ہے پھر چار جار آتی ہے سیدنا علی المتزا کا درجاتا ہے اوپر جا کر پھر سیدنا عثمانی حلی کا درجاتا ہے پھر جا کر سیدنا عمر فروع کا درجہ پھر اس کے اوپر سینا وکر صدیق کا درجہ پھر ایک لاس چوبیس ہزار قبول میں اس پیغمبر آتے ہیں پھر ان کے درجات ہیں پھر تیل سو تیرا رسول ہیں پھر ان کے اوپر درجات ہیں پھر رسولوں میں سے جن پہ کتابیں اتری وہ چار انبیاء سب سے افضل ہیں پھر جا کے میری سرکار آتی ہے ارے تو ایک فصل سے انسان جنور سے انسان ہو گیا تجھے جنور کہا جائے تو تُو غصہ کر جاتا ہے تُو لڑائی پہ اتر آتا ہے تیری بیدبی ہو جاتی ہے تو میری سرکار کو تُو اپنے جیسا کہتا ہے جس کی ساتھ پار فصلے درمیان میں آتے ہیں تُو میری سرکار میں بیدبی کیوں کرتا ہے تُو اس کو اپنے جیسا کہتا ہے اپنے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے تُو تو اپنے جیسا جنور کو نہیں کہہ رہا جس کے ایک اندر فصل ہے میری سرکار کی کتنی فصلے بیان کرنے سے کہا سکتا ہم سے وہ کتنے ممتاز آئیں تو پھر اس کو اپنے جیسا کہنا کتنی بڑی بیدبی ہے محبت کے ہم کی دعویدہ ہے اس لیے فرمایا کہ فرمایا کہ تمام رشتہ دار جتنے بھی ہوں ان سب سے زیادہ محبت حضور سے کی جائے اسی محبت کے درس ساج ہمارے سائن پاک کی بارگاہ سے بھی ہمیں حاصل ہوگا کہ محمد سے وفاتونے تو ہم تیرے یہ جہاں چیز ہے کہ اللہ ہو کلم دے